اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو بڑی خبر سامنے آگئی ہے محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزارائی تعلیم کا خلاص ختم ہو گیا ہے اور وزارت صحت کے حکام نے کرونا کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ بھی جبکہ وزارائی تعلیم کانفرنس کا تعلیم ادارے کلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ شرکانی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں تعلیم اداروں کو بند کرنے کی ضرورت یہ نہیں ہے جبکہ ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ اجلاعات میں تمام صوبہ موسم سرما کے کم سے کم تاطلات یا تاطلات نہ ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے جبکہ ذرائی یہ بھی بتاتے ہیں لہت میں اپریل سے اگز تک کے تعلیمی سال پر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج تمام وزارائی تعلیم کی کانفرنس ہوئی جو کہ جس کی سربرائی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی جس کے اندر پنجاب کے ایڈوکیشن منسٹر سندھ کے ایڈوکیشن منسٹر بلوچستان کے پی کے آزاد کشمیر گلگت بلتستان تمام پاکستان کے ایڈوکیشن منسٹر اور ہیلتھ کے جو ماہری نے وہ بھی اس کے اندر شرکت کی تمام ہی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی ایچی سی کے چیئرمین بھی نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی اور تعلیمی داروں کی جو حالیہ سیچویشن ہے جو کہ کرونا وائرس کی سیچویشن ہے جس کے اندر تعلیمی دارے بند کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی اور موسم سرما کی جو چھٹی آئے وہ بھی پہلے لینے کے خبریں آ رہی تھی لیکن آج جو وفا کی وزیر تعلیم شفکت محمود کی صدرات میں جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر یہی فیصلہ کی آئے گے فیلحال کوئی بھی تعلیمی دارے پاکستان کے اندر سکورس کالیجز اور یونیورسٹیز نہیں بند کیے جا رہے جیسے ہی کھلے رہیں ویسے ہی کھلے رہیں گے ایس او پیس جس طرح سے ان کو بتائیں گے اسی ایس او پیس کے ساتھ کھلے رہیں گے اور یہی پالیسی ہوگی کہ جن تعلیم داروں کے اندر کورونا کیسز پوزیٹیو آئیں گے یا جن کے اندر ایس او پیس کے خلاف فرضی پائی جائے گے انہی تعلیم داروں کو سیل کیا جائے گا دوستو آج یہ فائنل ایلائن کیا گیا ہے تعلیم دارے نہ بند کرنے کا تو دوستو آپ کی اس کے اوپر کیا راہ ہے کیونکہ اکٹوبر سے لے کے نویمبر جب سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے اندر تعلیم داروں کے اندر کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور جیسے تعلیم دارے سپٹیمبر کے اندر کھولے گئے تھے تو اس وقت کورونا کے جو کیسز تھے وہ کم تھے اتنے نہیں تھے جس کی بیس پہ تعلیم دارے ملک بھر کے اندر اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز کھولے گئے تھے تو اب ان کیسز سے زیادہ کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کے اوپر آپ کی کیا راہ ہے اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز دوبارہ بند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا آپ کی رائے کیا ہے جن تعلیم داروں کے اندر کیسز پوزیٹیو آ جائیں کورونا کے یا جن کے اندر ایسو پیس کی خلافرزی پائی جائے وہی تعلیم دارے صرف بند کرنے چاہیے اور بالخصوص جو پرائمری اسکورز ہیں وہ بند کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نرسری کے ہوتے ہیں منٹسری کے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ایسو پیس فالو نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر بھی آپ کی کیا راہ ہے آپ اپنی کمنٹ کے اندر رائے ضرور دیں کہ کیا کرنا چاہیے اور آپ کی رائے اس حوالے سے تعلیم داروں کے حوالے سے کیا ہے تو ضرور کمنٹ کے اندر ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفصیلات آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری نیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹ لازمی طور پر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ انفارمیشن مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات